اور کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹوٹ کے اس کے علاوہ آپ پی ایش ڈی سکولپ بھی ہیں راجہ محمد سجاد خان بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل قدر صدر تقریب رئیس جامع کشمیر پروفیسر ڈاکٹر قلیم باسی آج کی اس سمینار کی مہمانی خصوصی پارلیمانی سیکرٹری برای آئی 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 ایڈیوکیشن اور ایلیمنٹری سکینری ایڈیوکیشن مہترمہ پروفیسر کوسر تکریب کی لانی سیکرٹری جامع کشمیر لیبریشن سل جناب جال حسین لون انتائی قابل قدر ریجسٹر جامع کشمیر ڈاکٹر آشا سوید دین سوشل سائنسیز استاد مہترم ڈاکٹر حرون ڈاکٹر ندیم بخاری صاحب استاد مہترم تشریف فرمائے دین فکلٹی آف ہیل سائنسیز ڈاکٹر بشیر کاند دین سائنسیز ڈاکٹر کیون صاحب ایڈاکٹر دیپارٹمنٹس فکلٹی میمبرز سٹوڈنٹس آج کے اس سمینار کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے یومنٹیرین کرائیسز ان انڈیا اکوپائیٹ جامع کشمیر ریسپنسیبیڈیٹی تو پروٹیکٹ انڈر انٹرنیشنل لاغ چونکہ سمینار کی پروسیڈن اردو میں ہے اردو میں بات کروں گا اور کچھ الفاظ جن کی مجھے اردو نہیں مل سکی تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت کروں گا وہ الفاظ انگریزی میں ہوں گے بنیادی طور پہ تو یہ جو میرا ٹاپک ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ اس کے تین کمپوننٹ ہیں فرسٹ یومنٹیرین کرائیسیز ہے انٹرنیشنل لاغ اور دین ریسپنسیبیڈی تو پروٹیکٹ جو کنسپٹ ہے یا جو پرنسیپل ہے جو انٹرنیشنل لاغ میں اٹروڈیوس ہوا ہے یہ تین اریاز ہیں اور کیا ریسپنسیبیڈی تو پروٹیکٹ کا پرنسیپل انڈیا اکوپائیٹ جمہوکشمیر کی سچویشن پر لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پہ میں ڈسکس کروں گا فرسٹ آفال جب ہم انٹرنیشنل لاغ کی یا بین لقوامی قانون کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک کنسٹیچوشن یا سنگل ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ مختلف قوانین کا مجموع ہے اور یہ جو اس کی بنیاد ہے وہ بین لقوامی کنونشن ہے معایدات ہے یو ان چارٹل ہے کوویننٹس ہیں پھر کسٹومری انٹرنیشنل لاغ ہے جو رسٹک اوپینین ہے اور پھر جو انٹرنیشنل ڈیفرینٹ کورٹس ہیں ان کے جو ڈیسینز ہیں ان کو بیس بنا کے تو ایک انٹرنیشنل لاغ منتا ہے وہ ڈیفرینٹ سبجیکٹس پہ ہے چونکہ ہماری گفتگو کا جو محور اور مرکز ہے وہ انسانی حقوق ہے اور انسانیت کے قانین ہیں تو اس لیے ان سوالے سے دو انپارٹنٹ جو قانین کا سیٹھ ہے ایک ہے عالمی انسانی حقوق کے قانین اور دوسرے بین لقوامی قانون انسانیت فرق جو انٹرنیشنل یومن رائٹس لا اور انٹرنیشنل یومنٹینیل لا ان کو دو قانین کو کہتے ہیں فرق ان میں بنیادی طور پر یہ ہے جو یومن رائٹس لا ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے ہر سیچویشن میں چاہے پیس ہے کنفلیکٹ ہے وار ہے وہ ہر سیچویشن میں اپلیکیبل ہوتا ہے جبکہ انٹرنیشنل جو یومنٹینیل لا ہے جس کو قانون بلقوامی قانون نے انسانیت بلقوامی قانون نے انسانیت کہتے ہیں وہ صرف کنفلکٹ کی صورت میں یا سٹیٹ آف وار کی صورت میں اور چاہے وہ وار علانیہ ہو یا علانیہ نہ ہو یا کوئی انٹرنل تنازہ ہو اس کی صورت میں جو یومنٹینیان لائے یہ اپلیکیبل ہوتا ہے فرق جو ایک چونکہ جب بھی ہم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں یونائٹی نیشن کی کرتے ہیں اس کی ریزولیشنز کی بات کرتے ہیں تو ایک کوسچن جو ریز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا موجود ہے پھر اس میں عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا تو یہ بنیادی جو فرق ہے بلقوامی قانون میں اور جو ملکی قانون ہے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ملکی قانون میں ایک سنگل ساورن ایتھارٹی ہوتی ہے اور جو اس قانون کو لاغو کرتی ہے جو اس کی جورسٹکشن ہے اس میں اور جو پھر اس قانون کو وائلیٹ کرتا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے ویرس جب ہم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی سنگل ساورن ایتھارٹی اس طرح کی موجود نہیں ہوتی اور اس کیا جو اس کی اپلیکیبلیٹی ہے یا جو اکاؤنٹیبلیٹی ہے اس کا میکنیزم بہت لنگتی ہے بعض اوقات وہ سیاسی سیاست کا شکار ہو جاتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا شکار ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں انیاد ہوتی ہیں یا اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں اور جشتہ کچھ عرصہ میں جو انٹرنیشنل لا ڈویلپ ہوا اس میں بہت سارے ایسے ایسے کیسز ہیں جس میں لوگ جنہوں نے یومرائیٹ وائیلیشن کی ہوا اپاؤنٹیبل بھی کیے گئے ڈیفرنٹ کوٹس بنی اور پھر ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی دوسرا جو ایشیو ہے جب ہم بات کرتے ہیں آٹیپ آر ٹو پی کی ریسپنسیبلیٹی ٹو پروٹیکٹ کی تو یہ ایک ایک کنٹرڈکشن دو ایک ڈیبیٹ چلتی رہا انٹرنیشنل لا میں سورنیٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انڈین انٹرونشن کے بیچ میں ڈیبیٹ رہی اور کنسپٹ یہ تھا کہ جو جو ریاستوں کی سورنیٹی ہے اور جو ریاستوں کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں کوئی دوسری ریاست جو ہے وہ کسی صورت میں مداخلہ نہیں کر سکتی یہ سورنیٹی کا اور ابسلیوٹ سورنیٹی اس کا اس کو کہا جاتا رہا اور یہی ایک اور مطیدہ کا جو چارٹر ہے وہ بھی پروائیڈ کرتا ہے کہ کوئی ریاست جو کسی دوسری ریاست کے معاملات میں انٹرونی نہیں کرے گی لیکن وہیں جو یونیٹی نیشن کا چارٹر ہے اس کا چپٹر سکس اور چپٹر سون کچھ پروویئنس اس میں موجود ہیں جس صورت میں دوسری کوئی ریاست یا یونیٹی نیشن وہ انٹرونی کر سکتی ہے کسی دوسری ریاست میں بھی تو یہ بیاس جو ایک دور میں رہی اور پھر ایک کنسپٹ انٹروڈیوز ہوا یومنٹیرین انٹرونیشن کا کہ جہاں پہ انسانی حقوق کی خلافرزی ہو تو وہاں پہ گراس وائلیشن ہو تو وہاں پہ یومنٹیرین انٹرونیشن کی جا سکتی ہے لوگوں کو بچانے کے لیے اور یہ کنسپٹ آیا کہ جو ابسلیوٹ سٹیٹ سورنیٹی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے سورنیٹی is a responsibility یہ ایک ذمہ داری ہے سورنیٹی کا جو جو سورنیٹی کو ری ڈیفائن کیا گیا اس کنسپٹ کو اور دوسرا یہ کہا گیا کہ سٹیٹس میٹر نہیں کرتی انسان میٹر کرتے ہیں سٹیٹس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں ان کے رائٹس میٹر کرتے ہیں کسی صورت میں کسی ریاست کو یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ ایون وہ اپنے شہریوں کو ان کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کرے قرائمز اگینس یومنیٹی کا ارتکاب کرے اتھنک لیزننگ جو ہے وہ کرے تو پھر یہ پھر اس اس کے لیے پہلے یومنٹیرین انٹرونشن ہوئی لیکن جب یومنٹیرین انٹرونشن مختلف جگہوں پہ کی گئی اس کے کوئی اس طرح کے سیٹ پرنسپل نہیں تھے کنڈیشن کوئی ڈیفائن نہیں تھی تو پھر آر ٹو پی کا جو کنسپٹ یہ اینیشلی تو 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 توزینڈ ون میں ڈسکس ہونا شروع ہوا پھر تو توزینڈ فائیو میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اور وہ انٹرنیشنل کمیٹی اور انٹرونشن 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 سوورنیٹی اس نے ایک ڈیولپ کنسپٹ جب وہ انٹرونش کروایا اور دو ازار پانچ میں یو این ویلڈ سمیٹ ہوئی اور تاریخ میں سربانے ریاست اور حکومت کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا اور جس میں مشترکہ طور پہ آر ٹو پیک جو ہے اس کو ایڈاپٹ کیا گیا اس کے پرنسپل کو ریسپنسپلیٹی ٹو پروٹیکٹ کے پرنسپلز جو ہیں ان کو ایڈاپٹ کیا گیا اس سے مراد کیا ہے آر ٹو پی آر ٹو پی سے مراد یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے شہریوں کو جینوسائٹ جنگی جرائم کرائمز اگیز جومنیٹی اور ایتھنیک لیزننگ جو ہے وہ ان سے بچائے یہ بیسک جو ریسپنسپلیٹی ریاست کو دی گئی اور اس کے پھر تین پیلرز ڈیفائن کیے گئے پہلا پیلر یہ تھا کہ یہ ریاست کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ان سارے جرائم جو جن کا میں نے ذکر کیا جنوسائٹ ہے ایتھنیک لیزننگ ہے کرائم اگیز جومنیٹی ہے وار کرائمز ہیں ان سے بچانے کے لیے ریاست کردار ادا کرے دوسرا اس کا پیلر یہ ہے کہ اگر وہ ریاست اس کے اندر کپیسٹی نہیں ہے اتنی وہ ریاست اتنی سٹرانگ نہیں ہے اتنی کیونٹی کا یا دیگر ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کپیسٹی بیلڈنگ میں اس ریاست کو سپورٹ کریں اور تیسرا اس کا پیلر یہ ہے کہ اگر وہ ریاست کوئی بھی ریاست اگر اپنی ان ذمہ داریوں میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ریاستوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے it is the responsibility of the states کہ وہ protect کریں ان لوگوں کے rights کو human rights کو اور اس کے لیے intervention کے ڈیفرنٹ ویز ہیں جس سے وہ اکانومی بلاکیڈ ہے سفارتی جو پریشر ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے milٹی انٹرونشن ہو سکتی ہے جو ڈیفرنٹ جو یونائٹی نیشن کے چارٹر میں موجود جو چیزیں ہیں اس کے مطابق انٹروین کیا جا سکتا ہے اور دو ازار گیارہ میں یونائٹی نیشن نے resolution number 1175 کے ذریعے آئیوری کوسٹ میں اس principle کا آٹ ٹو پی کے principle کا اطلاع کیا پھر لیبیا میں جو intervention ہوئی آپ سارے اس سے واقف ہیں اور یہ کہا گیا کہ محمد قضافی کا جو دور ہے وہ محمد قضافی جو ہے وہ یونائٹس وائلیشن کر رہا ہے سنگین انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا مرتقیب ہے اس کا ریجیم تو intervention جو کی گئی لیبیا میں اس کو جو جو اس بنیاد دی گئی جو اس کو جوازیت دی گئی وہ آٹ ٹو پی کی جوازیت دی گئی کہ وہاں کے انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کو protect کرنا ہے اور اس کے لیے اس ریجیم کو اٹانا ہے اور لوگوں کو ایتنک لیزننگ سے وار کرائم سے بچانا ہے اور پھر ٹو تھوزنڈ تھاٹین میں افریکن جو سنٹرل افریکن ریپیبلک ہیں اس میں جو انسانی حقوق کی جو یہ اس طرح کی جو جو گراس وائلیشنز ہیں ان کو روکنے کے لیے آز یونائٹی نیشن سکورٹی کانسل نے ریجولیشن نمبر ٹو وان ٹو سیون جو ہے وہ آہ پاس کی اس طرح آہ کچھ جگہوں پہ implement ہوا کچھ جگہوں پہ still implement نہیں ہوا ریجولیشن نمبر ٹو پی کا principle but آہ یونائٹی نیشن سکورٹی کانسل نے ریجولیشن ان کے حوالے سے بھی پاس کی جیسے آہ یمن کے کرائیسیز میں ساؤت سوڈان کا جو issue تھا اس میں آہ یونائٹی نیشن سکورٹی کانسل نے آہ ٹو پی کی جو ہے اس کے اطلاع کی بات کی اب جو ہمارا آہ جو موضوع ہے یا جو ہمارا ایریا ہے جس جس سے ہماری انٹریسٹ ہے وہ ہے کشمیر تو کیا مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جو آہ ٹو پی کا principle ہے اس کا اطلاع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کو سننے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تنازع کشمیر کی احسیت کیا ہے کیا یہ آہ کنفلیکٹ ہے between انڈیا اور پاکستان یا انٹرنل کنفلیکٹ ہے انڈیا کا آہ جو انٹرنیشنل لائے اس کے مطابق جو کشمیر کا کنفلیکٹ ہے یہ یو ان ریکن ریکن ریکنائز ڈسپیوٹی ٹیٹری ہے it is not part of انڈیا اور not neither part of the پاکستان second آہ جو کشمیر کے اندر جو سٹرگل ہے آہ جو کشمیریوں نے بزا جمعہ کشمیر کے اندر جو سٹرگل ہے جو نیچر آف تسٹرگل ہے جو resistance ہے اس کے آہ اس کی جو ڈائنمکس ہے اس کے مطابق یہ انٹرنیشنل آرم کنفلیکٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے جب یہ انٹرنیشنل آرم کنفلیکٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے تو انٹرنیشنل یومنٹیرین لا جو ہے وہ اس پہ کشمیر کی سیچوئیشن میں بھی اپلی کیبل ہوتا ہے اور اس کا آہ ایکسپٹ انڈیا ساری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے آہ جو نائنٹین فارٹی سیون میں کشمیر پہ جو اندستان کا قبضہ تھا جو فوجی آہ اندستان نے اس کے کشمیر میں قبضہ کیا اگر آپ آہ اندستان کا کلیم یہ تھا کہ آہ جو اس کلیم کو کسی کسی جگہ پہ بھی قبول نہیں کیا بلکہ یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا کہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے اور کشمیریوں کو آکے خدرہ دید دیا جائے گا کہ وہ اپنے فیوجر کا خود فیصلہ کرے کہ وہ کس کے ساتھ کس طرح رہنا چاہتے ہیں اور آہ جو دو بیسک جن جن ریزولیشنز کا جس جنوری نائٹین فارٹی نائن کے ریزولیشن جو ہے یہ دونوں ریزولیشنز کا اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں تو اس کے ٹیکسٹ کا جو 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 اپریٹنگ جو جو اس کا پیرا ہے پراگراف ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم دونوں ملک پاکستان اور اندستان اتفا کرتے ہم اگری ہیں اس بات پہ کہ کشمیریوں کو جو ہے وہ کشمیری اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں گے سو یہ ریزولیشن نہیں ہے جس کو آپ آپ صرف اکرادات کی نہیں کہہ سکتے اگر آپ اس کو بینلہ قوامی لا کی لا میں یہ ایک اگریمنٹ ہے ایک ٹریٹی ہے بٹوین پاکستان انڈ انڈیا اور یہ ٹریٹی سمیٹ ہوا ہے یونائٹی نیشن سکورٹی کانسل میں یونائٹی نیشن کمیشن فار انڈیا انڈ پاکستان جو وہ اسٹیبلش با یون سکورٹی کانسل سو یہ ایک ایک ٹریٹی کی احسیت رکھتا ہے پھر دوازار انیس میں جو ابھی جس بیگراؤنڈ کا جو ڈاکٹر نزاکت صاحب نے کیا جو مقبوضہ جمعہ کشمیر کو انیکس کیا گیا اس کی ٹری سیونٹی امنڈ ہوا اور ٹھارٹی فائی فے ابروگیٹ ہوا اگر آپ ٹری سیونٹی اور ٹھارٹی فائی فے کا جو جو اس کی انڈین کانسٹیچویشن میں پریزنس تھی اس کا بیک راؤنڈ دیکھیں تو انڈستان کا کلیم یہ تھا کہ جو اسیشن ہوا تھا اس کا کشمیر کا مراج آری سنگھ نے جو کیا تھا انڈستان کے ساتھ جو اسیشن کی ٹرمز ہیں وہ اس کانسٹیچویشن کا حصہ ہے سو جب یہ دونوں جو بیس جو بیس تھا اس کا جس کو سو کارڈ وہ اپنا اپنا لیگل بیس مانتا تھا وہ بھی انڈستان کے کانسٹیچویشن سے ختم کر دیا گیا تو اب جو انڈستان کی کشمیر میں جو حصیت ہے وہ ایک قابض کی حصیت ہے اور یہ جو اکٹ ہے یہ ساری یونٹی نیشن ریزولیشن کی اور سپیشلی جو ریزولیشن نائنٹی ون آف نائنٹین فیفٹی ون ہے یون سکوٹی کانسل کی اور ریزولیشن ون ٹوانٹی ٹو آف نائنٹین فیفٹی سیون ان کی گراس وائلیشن ہے دونوں ریزولیشن یہ کہتی ہیں نہ ایدر پاکستان نہ انڈیا کوئی بھی اس کی کوئی اسمبلی ہمارے کشمیریوں کے مستقبل کے کا فیصلہ نہیں کر سکتی کسی ایک پارٹ کا تیین نہیں کر سکتی کہ ہم مرج ہو چکے ہیں کسی ازاد کشمیر کو کوئی مرج کر لے یا اکوپائیڈ کشمیر کو پوری سٹیٹ آف جو گئی کشمیر کے کسی ایک پارٹ کو انلیس کے پوری سٹیٹ آف جمہورن کشمیر جو چونہ اگست انیس سو سنتالیس کو اگزیسٹ کرتی تھی اس سٹیٹ آف جمہورن کشمیر کے لوگوں کو جائنٹلی رائٹو سر بیٹرمینیشن نہیں دیا جاتا انڈر یونائٹیڈ نیشن اور وہ خود فیصلہ نہیں کرتے تو کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ انیکس نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں جو جو سچویشن اکوپائیڈ کشمیر میں پہلے جو جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اندستان اکوپائیڈ ہے جب اندستان اکوپائیڈ ہے تو عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس اکوپائیڈ کو وہاں سے نکالنے کے لیے آٹ ٹو پی کے استعمال کریں پھر نو لاکھ وہاں پہ بارتی فوج کی پریزنس ہے ہیولی ملٹرائز زون ان دا ویلڈ اکوپائیڈ جو میں کشمیر ہے تیس سالوں میں تقریباً اس سے پہلے کی شادت ہے مجموعی طور پہ تو چھے لاکھ سے زائد لوگ نائنٹین فارٹی سون سے لے کے آج تک شاہد ہو چکے ہم کاؤنٹ فارٹی سون کے جمعوں کے شہدہ کو اور سکسٹی فائیو کو ہم اگنور کرتے ہیں سونٹی ون کو اگنور کرتے ہیں یہ نہیں کہ سونٹی ون سے ایٹی نائن تک بالکل خاموشی تھی اس دوران بھی شادتے ہوتی رہی بٹ وہ اس طرح کی پبلک نہیں ہو سکی رپورٹ نہیں ہو سکی کوئی ایسا میکنیزم نہیں بن سکا کہ وہ ان کی نیچر نکل کپدہ چل سکے کیسے ہوئے چھے لاکھ سے زائد شادتے ہیں لگن ایک لاکھ سے زائد گزشتہ تیس سالوں میں شادتے ہوئے گیانہ ہزار دو سو چھالیس افت ماب خواتین کی عبرو ریزی کی گئی دس ہزار کے قریب جو ہے وہ جبری گمشد کیا ہے نوہ ہزار کے قریب اراؤنڈ ایٹھ ایٹھوزنڈ 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 پلس اجتماعی کیبریند ریافت ہوئی اور یہ پورے کشمیر میں نہیں ہوئی اگر اس کو مزید اگر سیٹس کیا جائے تو ان کی تعداد کئی گناہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ سارے جو کرائمز ہیں جب آپ جنیوہ کنونشنز کو دیکھتے ہیں تو جو کرائمز اگنس یومنیٹی میں جو کرائمز گینے جاتے ہیں یا وار کرائمز میں جو کرائمز کنے جاتے ہیں اتنی کلیزنگ کے لیے اتنی کلیزنگ ڈازینٹ میں ان کے سارے کی ساری آپ آبادی کو ختم کر دیں آپ اگر ایک ایکٹ بھی کرتے ہیں اس آبادی کی حییت کو اس کی تناسب کو کم کرنے کے لیے even single piece of legislation وہ بھی اتنی کلیزنگ کی definition میں آتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ پوری کی پوری آبادی ختم کر رہے تو یہ سارے جو ایکٹ ہے یہ اس کے r2p کے جو principle انوک کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں اب اس میں ایک جو پہلا جو میں نے پہلے تین ستون بتایا آپ کو پہلا یہ ستون تھا کہ ہندستان جو ہے وہ خود یہ crime against humanity ان کو اور جو باقی جرائے میں ان کو روکے ہندستان روکنے کے بجائے ان سارے crimes کو خود ہی وہ crimes میں شامل ہے اس کی state اس کی government اس کے سارے institution even judiciary itself اس کا part ہے then اس کو روکنے والا کوئی نہیں تو جو first pillar تھا وہ exercise نہیں ہو سکتا second pillar یہ تھا کہ عالمی برادری اس کی capacity building کریں capacity building کی ضرورت ہندستان کو نہیں تھی لیکن عالمی برادری نے کوشش کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور کشمیریوں کے درمیان اس dispute کو resolve کرنے کے لیے عالمی برادری کی کسی بھی آفر کو ہندستان نے اس کا positive جواب نہیں دیا کسی international human rights کے جو neutral organization ہے ان کو انڈیا allow نہیں کر رہا مقبضہ کشمیر میں جانے دینے کے لیے اور جو کشمیر میں جو draconian laws اس نے introduce enforce کی ہوئے ہیں وہ سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پہلے دونوں pillar جو ہے وہ جو r2p کے ہیں وہ وہ pillar جو ہے وہ کشمیر کی situation میں کمیار نہیں ہو سکتے اب تیسرا جو pillar ہے اس میں ذمہ داری بنتی ہے عالمی برادری کی کہ وہ r2p کے تحت اور یہ situation ایسی ہے جو میں نے پہلے جو ivory coast کا ذکر کیا سودان کا ذکر کیا جن جہاں پہ یہ exercise کی گئی r2p ان سے زیادہ ورہ سچو ایسیر اکوپائٹ جمہورن کشمیر میں اس سے زیادہ اتنیک لیزننگ کے واقعات ہو رہے ہیں اس سے زیادہ crime against humanity ہو رہے ہیں تو یہ یہ عالمی برادری کا فرض بنتا ہے اب اس کے لیے ضرورتی صبر کیا ہے کہ پاکستان یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی میں ایک resolution پاکستان کو اور ہم 5 اگسٹ 2019 سے مسلسل جو مختلف سمینارز ہیں ان میں دو چیزیں کہتے ہیں ایک تو پاکستان کو چونکہ اندستان کا جو جو ایکٹ ہے 5 اگسٹ 2019 کا that is also grass violation of شملہ اگریمنٹ اور اندستان اس شملہ اگریمنٹ کے پیچھے چھکتا ہے پاکستان کو اس شملہ اگریمنٹ سے عالمی کانون عالمی کانون اجازت دیتا ہے کہ پاکستان اس سے نکل آئے اس شملہ اگریمنٹ سے دوسرا یہ ہے کہ یون سکوٹی کانسل میں ویٹو پاورز ہیں فائف پلی کا کلاب ہے سپر پاورز کا کلاب ہے شاید وہاں پہ ہماری کوئی ریزولیشن ویٹو ہو جائے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے but یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی میں ہم اس کیس کو لے کے ان دونوں چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں وہ ہم اس میں میڈی ہمیں کمیابی نہ ملیں but that that will be a good opportunity to internationalize this issue so یہ جو لیگل جو 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 ڈیفرنٹ آہ کوشیز ہے میرے ادنان صاحب اس پہ اس کے بات بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنے لیگل فورم ہیں آہ ان کو اپلائی کرنا چاہیے آہ تینکیو سو مچ میں نے آپ کا شاید وقت تو جو میرا ویزر تھا اس سے زیادہ میں لے لیے آہ تینکیو سو مچ